اس میں میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ ایک ہی حالات میں ایک ہی طرح کے ایک ہی عمر کے پودھیں جب رکھے جائیں اور ایک پہ پینچنگ کیجئے اور ایک پہ نہ کیجئے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم ویوورز اس اس محمود علی صدیقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سائٹ بائی سائٹ کمپیٹرزن دیکھاؤں گا دو پودھوں کے درمیان کے پینچنگ کیوں ضروری ہے اس کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں اور اگر پینچنگ کی جائے تو کیا ہوتا ہے اور پینچنگ نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹر کے ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ ایک ہی حالات میں ایک ہی تنا کے عمر کے پودھیں جب رکھے جائیں اور ایک میں پینچنگ کیجائے اور ایک میں پنہ کیجائے تو کیا ریزلٹ ہوتا ہے تو میری ساتھ رہیے گا تو ویورز جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شملا بیچ کے پودھیں ہیں شملا بیچ کے پیپسکم بل پیپر ان یہ چار پودھیں ہیں ایک پات میں دو لگے ہوئے ہیں اور دوسرے پات میں بھی دو پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان سب کے سب پلانٹس کی ایک ہی ایج ہے ایک ہی ساتھ ان کو لگایا گیا ایک ہی ان کی ٹائپ ہے ایک ہی کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا صرف فرق یہ تھا کہ ایک پر پنچنگ کی جاتی رہی اور دوسرے پنچنگ نہیں کی گئی جناب میں آپ کو سائیڈ بے سائیڈ کمپیریزن دکھانے والوں جو کوئی بھی آپ کو نہیں دکھاتا کہ ایک ہی کنڈیشنز میں رکھے ہوئے پودوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں پنچنگ کے تو جناب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ شملہ مرچ کے پودے ہیں اور ان کی ایج تقریباً پچیس دن ہے پچیس دن اس طرح کہ یہ تقریباً ایک انچ کی سیڈلنگ تھیں سب کی سب برابر سیڈلنگ تھیں اور میں نے ان کو اس میں پلانٹ کیا یہ چار تھیں اور میں نے ان کو دو پوٹ سے پلانٹ کیا اب ایک پوٹ میں دو پودے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے کمپیریزن کیسا ہے تو جناب پہلے ہم اپنا کیس ون دیکھ لیتے ہیں یہ والا جو پودہ ہے یہ شملہ مرچ کا ہی پودہ ہیں دونوں آپ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کے سکرین دے نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے پتے کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایک کم یہ زیادہ ہو گیا لیکن مجھے دس پتے نظر آ رہے ہیں ابھی جو لیفٹ پہ ہے کیا آپ اس کے پتے گن سکتے ہیں گن تو ہوں گا لیکن کافی زیادہ مشکل ہوگی کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور اس پہ گروت بھی بہت اچھی ہے مسلسل گروت ہو رہی ہے آپ اس کے سٹیم کو مشکل سکیں اس سٹیم کو نظر آتی ہے آپ کی اوپر اتنے بھٹیں ہیں کہ آپ کو سٹیم نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ اس میں آپ کو سٹیم بہت آسانی سے نظر آ رہی ہے اب یہ والا اس کی ہائٹ تقریباً سیم ہے ہائٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن یہ والا زیادہ بوشی ہے میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کس پر پنچنگ کی گئی ہے اور کس پر نہیں کی گئی یہ آپ کو خود گیس کرنا ہوگا میں آپ کو صرف فرن میں بتاؤں گا تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے گروت بہت سٹرونگ آ رہی ہے اور یہ بہت سارے پتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے نئی گروت بھی موجود ہیں اور یہاں پہ بہت اچھا سب کو چل رہا ہے مطلب مجھے یہ بہت زیادہ دیکھ کر ہوشی ہو رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھا گروت کیا ہوا ہے بوشی ہے ہر طرف اس میں لیوز ہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے لیوز نہ نکل رہے ہوں اور بہت زبادہ سارا کا سارا بنا ہے میں آپ کو دوسرا پورٹ دکھا دیتا ہوں یہ جناب لیٹ پر جو ہے اس کے بھی میں لیوز دوبارہ گن سکتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ یا نو آئی گیس اور لیٹ پر دیکھیں آئی تینک ٹوینٹی پلس لیوز ہوں گے اس پر جہاں تک میرا انداز ہے آچھا اب اس کی ہائٹ اس سے زیادہ ہے جو رائٹ والا ہے اس کی ہائٹ لیفٹ والے سے تھوڑی زیادہ ہے اور کافی بوشی ہے اور یہ کافی زیادہ اس میں سٹیمز پر سٹیمز نکلی ہوئی ہیں کافی زیادہ سٹیمز اس میں بھی ہیں لیکن ان کی گروت ویسی نہیں ہے سٹیمز کے آگے سٹیمز نہیں نکلیں اس کے آگے لیوز نہیں نکلیں جبکہ اس کے سٹیمز نکلی اور میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں امید کرتا ہوں اس طرف سٹیمز ہے جسے بڑا پتہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹیمز نکلی ہے اس کے آگے سے بہت سارے پتے نکلیں اور آگے بھی کافی گروت چل رہی ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے کافی زیادہ ہمیں گروت ہر جگہ پر گروت ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی میں آپ کو یہ قریب سے بھی دکھاتا ہوں اس میں کافی زیادہ پھول بھی لگ چکے ہیں کلیاں لگ چکے ہیں جو آگے جا کے پھول کی شکل لیں گی اور پھر ان سے فروٹ بنے گا مطلب شیملہ مچ بنے گی یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک دو اور تین چار پانچ اور بھی کہیں موجود تھی اور بھی کہیں موجود تھی یہ دیکھیں یہ آپ کو کلیاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اتنا سا پودا جس کی ہائٹ تقریباً سات سے آٹھ انچ ہے اس کے لئے آٹھ سے دس کلیاں نکالنا بہت بڑی بات ہے تو جناب اب کافی زیادہ آپ کو بتا دیا میں نے کافی زیادہ اس کا ڈیفرنس بھی بتا دیا آپ نے دیکھا کہ اسی کوئی چیز نہیں ہے جو بہت مشکل ہو نوٹس کرنے کے لئے یہ لیفٹ والا بلکل خالی خالی سے نظر آ رہا ہے جبکہ رائٹ والا بہت زیادہ بوشی ہے اور اسی طرح اس پورٹ میں بھی لیفٹ والا بہت خالی خالی نظر آ رہا ہے اور رائٹ والا بہت زیادہ بوشی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی پنچنگ کی گئی ہے اور کس کی پنچنگ نہیں کی گئی تو جناب یہ رائٹ والا جو آپ کو بہت بڑا نظر آ رہا ہے اور کافی بوشی نظر آ رہا ہے اس کی میں نے پنچنگ شروع کی تھی جب یہ ایک ہی ایج کے تھے میں نے ایک ہی پوٹ میں رکھا ان کو تاکہ ان کو ایک ہی طرح کی دھوپ مل سکے ایک ہی طرح کی ویدر کنڈیشنز مل سکے ایک ہی قسم کا فرٹلائزر مل سکے ایک ہی قسم کا پانی مل سکے مطلب سب وہ چیزیں جس کی پلانٹس کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب چیزیں ان کو ایک جیسی پروائیڈ کی جائیں صرف ان میں فرق یہ رہے کہ کس پر ایک پر پنچنگ کی گئی اور ایک پر پنچنگ نہیں کی گئی تو جناب میں نے شروع سے اس کو کیس کے طور پر لے کے رکھا ان دونوں کیسز کو اور ایک پہ پنچنگ کی منہ دو بار پنچنگ کی منہ جب یہ تین انچ کا تھا اسوا کی اس کے بعد یہ تقریبا 4 انچ کا ہو گیا تب میں نے اس پے پنچنگ کی تو جناب ریزرٹ آپ کے سامنے ہے تو جناب یہ بھی آپ کے سامنے ہے ایک ہی پورٹ ہے ایک ہی سے پانی ملا ایک ہی دھوپ ملی ایک ہی فرٹلائزر ملا ایک ہی جیسے سب کچھ اسے ریسورسز بلی فرق صرف اتنا ہے کہ رائٹ والا جو تھا اس پر پینچنگ ہوتی رہی اور لیف والا تھا اس پر پینچنگ نہیں ہوئی تو جناب میرا خیال ہے مجھے اپنا کسی کنکلوجن دینے کی آج ضرورت نہیں ہے آپ کا کنکلوجن خود آج آپ کے سامنے لاؤڈ اینڈ کلیر ہے ہاں البتہ یہ دیکھا جا سکتا ہے جو لیف والی سائیڈز ہیں مطلب جن پر پینچنگ نہیں کی گئی ان کے پتوں کا سائز تھوڑا سا بڑا تھا جبکہ رائٹ بچنگ کی گئی ان کا لیف سائز تھوڑا چھوٹا رہا زیادہ چھوٹا رہی تقریبا سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کا سائز امپیرٹیوی چھوٹا رہا لیکن ان کی گروت بہت اچھی رہی بوشی بنے بہت زیادہ ان پر فروٹنگ آنے کی امید ہے ابھی سے چھ سے سات انچیں ہیں اور ابھی سے ان پر کافی اچھی فروٹنگ ہونے والی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے اور اس میں کوئی بیماری کسی قسم کی بیماری نہیں لگی کسی قسم کا لیف کرل کوئی ایسی ایشو نہیں ہے تو میرا کنکلوجن یہی ہے جناب پینچنگ ضرور کریں اور اس وقت سے سٹارٹ کریں جب پودا چھوٹا ہو اور پینچنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ جو سب سے اوپر بڑھنے والا شوٹ ہوتا ہے جو سٹم کے بلکل بیچ میں آ رہا ہوں آپ اس میں سے تقریباً ہاف انچ کی سٹم کاٹیں ہاف انچ اگر آپ نہیں کاٹیں پودا زیادہ چھوٹا ہے اور ہاف انچ آپ کو بہت زیادہ لگ رہے تو آپ اس میں سے جو صرف سٹریٹ والی سٹم سے شوٹنگ آ رہی ہے گروتھ آ رہی ہے آپ اس کو تھوڑا سا چھٹکی سے توڑ دیں پینچ کر دیں اور اس کو رموک کر دیں اور جناب جن کو پتہ نہیں ہے کہ پینچنگ کیا ہوتی ہے اس کے لیے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ پینچنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹم کے بیچ میں ملکل جو گروتھ آ رہی ہوتی ہے جو سنٹر والی سٹم میں اس میں آپ جب بہتا چھوٹا ہو تب آپ اس کو چھوٹا سا پینچ کر دیں تھوڑا سا ایریا جو فریش گروتھ اس میں سے ہو رہی ہے اس کو توڑ کر سائٹ پر کر دیں اور اس سے پودے کا ریفلیکس سیکشن جو ہے جاگ جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ مین سٹم کٹ گئی ہے ڈیمیج ہو گئی ہے اس کی ریپیر کے لیے مجھے ڈبل سپیڈ میں کام کرنا ہوگا اور وہ ڈبل سپیڈ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں جو گروتھ ہوتی ہے جو پروٹنگ ہوتی ہے جو سارے کچھ بینفٹس ملتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں تو جناب مجھے پتہ ہے کہ یہ پینچنگ کرنا کافی حوصلے کا کام ہوتا ہے اور کافی برا لگتا ہے کہ ہمارے پوتا جس کی گروتھ اچھی چل رہی ہے اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا پینچ کر دیں اس کو توڑ دیں اور وہ والی گروتھ جو بھی چل رہی ہے اس کو توڑنا بہت حوصلے کی بات ہے لیکن جناب اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو جناب میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ پینچنگ ضرور کریں اس میں مشکل لگے گا آپ کو شروع میں لیکن آپ نے یہ ضرور کرنی ہے اس سے آپ کے پوتے کی گروتھ بہت اچھی ہوگی بہت زیادہ بوشی بنے گا اور اس میں پھل یا پول بہت زیادہ آئیں گے یہ میرا ویڈیو تھا ایک پلانٹ ایسے پلانٹ کے لیے جو کہ فروٹ دیتے ہیں یا ویجٹیبل دیتے ہیں اگر آپ نے فلاور پلانٹ کے بارے میں جانا ہے تو میری ایک ویڈیو ہے کہ کسی بھی پودے کا کسی بھی فلاورنگ پلانٹ کا سیزن کیسے بڑھائی جا سکتا ہے اس کی بلومنگ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں آپ ضرور دیکھئے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے ویڈیوز جو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ انہیں بھی ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ کرنا بہت اچھا رہتا ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کیوری ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا گرننگ ایک بہت بہت زیادہ وسیق فیلڈ ہے اگر اس میں مجھے کوئی ایسی چیز ہوئی جو مجھے نہ پتا چلی یا مجھے اس کا علم نہ ہوا تو میں آپ کو انشاءاللہ کسی ریلائیبل بندے سے پوچھ کر میں آپ کو ضرور اس کا ریپلائی کروں گے لیکن میں ریپلائی آپ کو انشاءاللہ ضرور کروں گا تو اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا محمود علی صدیقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمود علی صدیقی